میں موجود ہوں ڈی پی ایس سکول میں ڈیویجل اپنی سکول مرلڈون برانچ میں سوپر کنڈکٹر ہے کنڈکٹر کا دور ہم نے سنا ہوگا یہ بیلی کی تاروں میں جو کوپر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں الیکٹرون کرنٹ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کا اپنا راستہ بنانا پڑتے ہیں اس چیز کا موڈل ہے جس میں لائن لاؤسز نہیں ہوتے سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے کیا بنتا ہے ناظرین انہوں نے مجھے سوال کیا ہے سائدہ کر رہی ہے اس میں سے کرے گی یہ بھی ہو لیں ہاں جاتے دکھانے لگی اسلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ڈی پی ایس سکول میں ڈیویجل اپنی سکول مرلڈون برانچ میں اور یہاں پر ایک سائنسی نمائش جاری ہے اسلام آپ کا نام کیا ہے مہ سوما نصر اور آپ کہاں سے میں ڈی پی ایس سکول سے ہوں یہ کیا ہے جو پیچھے آپ نے لگایا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرسل سکچر ہے آئرن سلینائٹ کا آئرن سلینائٹ ایک سوپر کنڈکٹر ہے کنڈکٹر کا تو ہم نے سونا ہوگا یہ بیجلی کی تاروں میں جو کواپر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں بیجلی کو ایک سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے مگر جو سوپر کنڈکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی کنڈکٹر کنتے ہیں سوپر کنڈکٹر ہے نام سے انداز سے لگایا جاتا ہے بہت اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں جو ہماری عام بیجلی کی تاروں میں ایک مسئلہ ہوتے ہیں کہ ان میں نہ الیکٹریٹی زائے ہو جاتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایٹمز ہر وقت اس اس طرح کر کے مووکر ہوتے ہیں ہر وقت مووکر ہوتے ہیں جب بیجلی یعنی کے الیکٹرون کرنٹ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ بنانا پڑتے ہیں تو وہ کبھی کسی سے ٹکراہ بھی جاتا ہے اور کبھی کسی کو سائٹ پہ کرے گا پھر آگے جائے گا تو اس میں جو ہوتے ہیں انہیز زائے ہو جاتی ہے ان کو مولدین لائن لاؤسز اور یہ ہماری بللے کی تائرہ میں ہوتے رہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے یہ اس کا اپنے مرگ بنا کے دکھا دیا ہے یہ اس چیز کا موڈل ہے جس میں لائن لاؤسز نہیں ہوتے تو سوپر کنڈکٹر میں ایسا نہیں ہوتا ہر سوپر کنڈکٹر میں ہوتا وہ اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ایٹم کی وائبریشن جو ہوتے ہیں موڈمنٹ وہ نہ ہونے قریب ہوتی ہے کیونکہ جو سوپر کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ اپنی فارم میں اپنی اصل چیز میں تب ہی آتے ہیں جب ان کو ہم بہت نیچے لے جائیں بہت نیچے ٹیمپریچر پہ مگر اس کا ٹیمپریچر بہت لہو ہے آپ کہیں گے کہ لائبز میں ہی خالی ہو سکتا ہے مگر سائنٹیس کو یہ اٹریکٹ اس لئے کیا ہے کہ اس کا سٹرکچر بہت سمپل ہے یہ دیکھیں تو ریڈ بالز ہیں نا یہ آئرن کی ہیں وائٹ بالز ہیں سیلینیم کی اب وارڈ سے دیکھیں تو ہر ریڈ بالز کے پاس چار سیلینیم ہیں وان ٹو ٹری فور اور سیلینیم کے پاس اس کے پاس بھی چار آئرن ہیں تو ان کا بانڈ اتنا شٹرونگ ہوتا ہے کہ جو لیئرز بنتی ہیں نا یہ ایک دو تھی ان کے بیچ میں یہ گیاب بن جاتا ہے تو سائنٹیس کی تھیوری ہے کہ شاید آئرن سیلینیٹ ایک سپر کنڈکٹر ہے اس لئے بنتا ہے کہ جو الیکٹرون جانے کے کرنٹ بجلی وہ ان کے بیچ میں سے گلے کے چلے جاتے ہیں مگر ابھی ہر طرح کے سپر کنڈکٹر پر رسرچز جا رہی ہیں تینکیو کہ جب آپ سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے کیا بنتا ہے ناظرین نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سورج کے سامنے کرے پیچھے کیا بنتا ہے پیچھے سایا بنتا ہے کیوں بنتا ہے سایا چونکہ میرے سے سورشنی گزر نہیں سکتی نا آپ اپیک اوبجیک نے ایک روشنی آپ میں سے گزر نہیں سکتی ہے تو لائٹ بلوک ہو جاتی ہے اب اسی طرح اگر میں کوئی ہول لوں تو اس میں سے روشنی پاس کرے گی کرے گی کرے گی نا کر کے دیکھ لیتے ہیں باقاعدہ کرے ہی ہے اس میں سے کرے گی کیوں نہیں کرے گی اس میں سے کرے گی کیوں نہیں کرے گی سوراک نہیں ہے اور اگر میں اس کو تھوڑا نیچے لے کے آتی ہوں جہاں جہاں اوبجیک تھا وہاں وہاں شاڈو ہے اور اس کے اوپر لائٹ کرے گی یہ اوپیک اوبجیک ہے اس کے اندر کوئی سوراک ہے پیچ میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا آپ بھی دیکھ لیں کوئی سوراک تو نہیں ہے نہیں نہیں ہاں جادو دکھانے لگی ہیں اب اگر میں اس کو رکھتی ہوں اور آپ پاس جا کے دیکھیں تو اس کے سائے میں آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا جی بکل آ رہا ہے تو رکھوں تو اس کے سائے میں مجھے ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو وہ کیوں ہے کہ اے روشنی اس میں سے پاس کر رہی ہے لیکن سوراک تو کوئی بھی نہیں تھا سوراک تو نہیں ہے تو آپ کو جادو ہے نا یہ جادو ہے لیکن ہمارے ہاں نا ڈاکٹر مصفہ ایک چیز کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے جیسے دو گاڑیوں ہوتی ہیں راستے میں اگر کوئی پتھر آ جائے تو اپنا راستہ موڑ لیں گی نا رکاوٹ آ جائے لائٹ بھی یہی چیز کرتی ہے جب اس کو رکاوٹ ملتی ہے نا تو اپنے پات سے بینڈ کر جاتی ہے لائٹ یہاں بینڈ کر رہی ہے اب دو گاڑیاں اگر بینڈ کر جائیں ایک پوائنٹ پر وہ ٹکرا جائیں گی نا لائٹ بھی جب بینڈ کرتی ہے ایک پوائنٹ پر آپ نے ٹکرا رہی ہے اور جہاں وہ ٹکرا رہی ہے آپ کو وہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بینڈ ہوتے بھی نظر آئے گی لائٹ بہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوائسون سپورٹ اور اس فنامنا کا نام ہے فریزنل ڈیفریکشن فریزنل وہ سائنس سان تھا جس نے کہا تھا یہ ہو سکتا اور کر کے دکھایا تھا اور پوائسون وہ تھا جس نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا ہم نے اس کے نام پر رکھ دیا تو اس کا کوئی عملی جندگی میں بھی کام ہوتا ہے اس کو کام آتی ہے کس جگہ پر بہت جگہ پر اگر آپ یہ ایکسپریمنٹ دیکھیں رپل ٹانک کا بھی جتنی بھی پروپرٹیز ہیں وہ ہمارے لئے بہت اہم ہیں ہمیں اندازہ نہیں لائٹ کتنی یہ جو آج کل فائبر اپٹکس کی بھی آرہی ہوتی وہ روشنی کی بیس پر چلتا ہے ریفلیکشن اندر ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر چیزیں آرہی ہوتی ہیں تو لائٹ کی بہت اہمیت ہے بہت اپلیکیشنز ہیں ہم بس سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کون اور کہاں سے میں یو سی پی سے ہوں ٹھرڈ یئر میں فیپ سیمیسٹر تینکیو